السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ مطابق ایسے ہے یومِ ازادی اس کو کیا جائے گا اور ایک کمپریہنشن پیراگراف ہے پیراگراف کو دیکھ کر آپ نے سوالوں کے جوابات دینے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں آج تو صفحہ نمبر ایٹی ٹو پہ آپ کا ایسے آتا ہے یومِ ازادی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایسے کے لیے انوان کو مدنظر رکھا جاتا ہے جو انوان ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو اپنے ایسے کی ترتیب دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پیراگراف کی صورت میں ایسے لکھا جاتا ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے پیراگراف کے بغیر نہیں ٹھیک ہے کم از کم چھوٹے چھوٹے پیراگراف ہوں گے تو چھوٹے سات پیراگراف بن جاتے ہیں اور اگر تھوڑے سے بڑا پیراگراف بناتے ہیں تو چار سے پانچ پیراگراف ٹھیک ہے 20 مارکس کا یہ آپ کا ایسے ہوتا ہے اتنا مکمل لکھئے کہ آپ کے مارکس کٹنگ نہ ہو سکے ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا کہ چھے چھے صفے بھر دیئے ایسا نہیں ہے تو دا پوائنٹ باقیسے یومِ ازادی ہے تو اس کا آپ نے پوائنٹ پکڑنے ہے کہ کون کون سے پوائنٹ ہے ہمارے یہاں پر جیسے یومِ ازادی میں سب سے پہلے آپ کو اپنے بیگراؤنڈ کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے یہ چودہ اگر سے پہلے کی حالات کیا تھے ٹھیک ہے کس طرح کے حالات تھے جس کی وجہ سے ہمیں اپنا وطن الگ حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئی ٹھیک ہے پہلے ہم نے وہ کرنے ہیں ٹھیک ہے وہ سارے واقعات بتانے ہیں پھر کوشش بتانے ہیں کن لوگوں نے بہترین کوشش کر کے ہمیں پاکستان دیا ٹھیک ہے اور آخر میں پھر اپنے زندہ قوموں کی نشانی جو ہے کہ کیا ہے زندہ قوموں کی نشانی کی بڑے گلبلے کے ساتھ اپنے وطن کو لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے سنگ تو یہ اپنے کرنا ہے ہم اب اس کو ایزا اپنے الفاظ میں بھی لکھنے کوشش کر کریں ٹھیک ہے پیسے یہاں سے پڑھ دیتی ہیں کوئی مشکل لفظ آیا اس کی وضاحت کر دوں گے ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں چودہ اگست آیا سال بھر کے انتظار نے رنگ دکھایا شہر شہر گاؤں گاؤں محلہ محلہ گلی گلی مسرت و شادمانی کے نبوں سے بھر گئی جلسے منقد ہوئے تقریریں ہوئیں زندہ بات کے نارے گونجے جلوس نکلے ہاتھی گھوڑے اونٹ بیل جلوسوں کی زینت ملے ٹھیک ہے مطلب ہے کہ بتاتے ہیں کہ چودہ اگست کا جب دینا آتا ہے تو ہر شہر ہر گاؤں ہر محلہ جو ہے اس کی خوشی منانے کے لیے جگمگا اٹھتے ہیں ٹھیک ہے ہر چھوٹا بڑا مرد عورت بچہ بوڑا مسرور ہے مسرور مین خوش ہے ٹھیک ہے شادہ ہے مین یہ بھی شادہ کا بھی مطلب یہ ہے یہ خوشحال ہے اور خوش ہے ایک نئے ملولے سے اکڑ پھول رہا ہے ٹھیک ہے یہ نیکہ جب آزادی آتی ہے تو ایک نیا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ہاں اب ہم اپنے وطن کو اور مزید آگے لے کر جانا ہے کیام پاکستان کی کہانی رقم کی جا رہی ہے اس سلسلے میں بعض دل خراش واقعات نے ایک نئی سوچ زندہ رہنے کا ایک نیا راستہ دکھایا ہے ٹھیک ہے یعنی کی کیام پاکستان کی آپ کو بتانا ہے کہ کہانی کیا تھی رقم کی جا رہی ہے لکھی جا رہی ہے بتائی جا رہی ہے ٹھیک ہے رقم کا یہاں مطلب ہوئے پیسے رقم نہیں مطلب لکھنی لکھی جا رہی ہے بتائی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے سلسلے میں بہت زیادہ دل پر اثر کرنے والے واقعات رونما ہوئے ٹھیک ہے وہ ہم آگے مزید چل کے پڑھتے ہیں پیرا پیلیگراف نے آپ میں ازادی کے دن کی تعریف کی ٹھیک ہے کہ ازادی کا دن کیا ہوتا ہے لوگ کس طرح مناتے ہیں کس طرح سے خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی بیک گراؤنڈ کی طرف جانا ہے کہ ازادی حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ٹھیک ہے سیکنڈ پیرا گراف دیکھئے پیج ایٹی ٹو ہے میرے ساتھ آپ کے پاس جو بھی ہوگا وہ نکال لیجئے گا ایسے آپ کا یوم ہے ازادی ہے ٹھیک ہے برے سگید پر انگریز کی حکومت تھی اور یہ حکومت اس نے مسلمانوں سے چھینی تھی ٹھیک ہے یعنی کہ مسلمانوں کے آٹھ سو سالہ حکومت قتم ہوئی تھی آٹھ سو سالہ دور تھا بادشاہوں کا دور شاہ جہان جہانگیر اکبر ٹھیک ہے یہ سارے بادشاہوں گزرے تھے اور آخر میں بہادر شاہ زفر کا آخری دور آیا جب انگریز برے سگید پر قابض ہو گئے ٹھیک ہے اس لیے وہ مسلمانوں کا اپنا دشمن سمجھتا تھا اور انہیں دلزلیل اور رسوہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہندو کوشامدی بھی انگریز کے دل میں مسلم دشمنی کے جذبات کو ہوا دے رہا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ ہندو جو ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے ٹھیک ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مسلمان قوم کو ہم نے پیچھے چھوڑنا ہے ٹھیک ہے اگلا صفحہ دیکھئے پیج نمبر 83 بس پیرا گراف دیکھئے جو کنٹینیو پیرا گراف پچھلے سے اسی کو لے کے چل رہے ہیں متیجہ ظاہر تھا کہ مسلمان دو پارٹوں کے درمیان پس رہے تھے دو پارٹوں کے درمیان انگریز اور ہندووں کے درمیان انگریز کا حکومت پر قبضہ تھا تو ہندو کا دفاتر پر ٹھیک ہے ان کے گارن حکومت پر قبضہ کر لیا انگریزوں نے اور جتنے دفاتر وہاں اس کا کام کر رہے تو اس پر ہندو چھا گئے ٹھیک ہے اور مسلمانوں کو بلکل پیچھے کر دیا وہ کسی مسلمان کو افسری تک پہنچنے ہی نہ دیتے تھے ٹھیک ہے اس لئے مسلمان دفاتر میں چپڑا سی چوکداری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے ٹھیک ہے یعنی بہت کم درجے کی جنوکرییاں تھی مسلمانوں بدی گئی تھی دراصل ہندو کا منطوبہ یہ تھا کہ وہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد پورے برسگیل کا حاکم بنے اور مسلمانوں کو اس طرح سے پیس کر رکھ دیں کہ اسلام کا نامی قتم بچائے اور اس کے ساتھ انہیں شودر بنا کر ان کے کردار کو مسک کر دیا جائے شودر کم تر قوم ہندووں کی کم تر ذات شودر کہلاتی ہے جس کو وہ ناپاک سمجھتے ہیں اس کو ہاتھ لگانا ان سے بات کرنا اچھا نہیں سمجھتے تو وہ مسلمانوں کو بھی یہی سمجھنا چاہتے تھے ٹھیک ہے اور مسک کر دینا ہوتا تھا ان کی صورت کو خراب کر دینا ان کے کردار کو خراب کر دینا ٹھیک ہے نیکس پیراغراف میں دیکھئے انگریز اور ہندو کے کٹ جوڑ سے مسلمانوں کی یہ حالت بہت قابل رحم ہو چکی تھی ٹھیک ہے یعنی دونوں مل چکے تھے تو مسلمان بہت زیادہ ہرٹ ہو گئے تھے مسلمان اکابر بھی ان حالات مذبورہ سے غافل نہ رہے تھے آخر انہوں نے انیس سو چھے میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی یعنی کہ مسلمانوں میں اس وقت ایسی سوچ لکھنے والے لوگ آئے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے تو کیا ہوا انیس سو چھے میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی جو ہندو تنظیم کانگرس کے متبازی تھی یہ ہندووں کی تندیم تھی کانگرس کانگرس دعویٰ بظاہر یہ کرتی تھی کہ ہم سب جماعتوں کے ساتھ ہیں لیکن ایسا نہیں تھا وہ صرف ہندووں کے فائدے کے لیے کام کرتی تھی تو مسلمانوں نے سوچا کہ ہمیں اپنی الگ جماعت بنانی چاہیے تو یہ مسلم لیگ کی بنیاد انیس سو چھے میں رکھی گئے یہ امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے رٹہ لگا لیں یہ بھولنے نہیں چاہیے آپ کو ٹھیک ہے اور یہ صحیح اگر آپ ڈیٹ غلط لکھ دیتے ہو تو سارا امپیکٹ آپ کا ایسای کا خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ صحیح نہیں پڑے گا صحیح نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اس لیے ڈیٹس ہیں وہ آپ کو یاد رکھنے لیں مگر کانگرس سارے ملک میں پھیلے ہوئی تھی ہندو سو طرح سے اس کے لیے کوشنا تھے یعنی کہ ہر طرح سے کوشش کرتے تھے اس کو آگے لے جانے کی کانگرس کو 1930 میں مسلم لیگ کا ایک بھاری اجلاس اللہ آباد میں ہو ٹھیک ہے یہ مشہور اجلاس ہے 1930 کا ٹھیک ہے اللہ آباد کا یہ اللہ آباد انڈیا میں جگہ ہے یہ مشہور اجلاس ہوا تھا جس کی صدرت حضرت علامہ اقبال نے کی ٹھیک ہے یعنی کہ صدر وہ بنے تھے انہوں نے اس اجلاس کو قائم کیا تھا آپ نے اپنے تقریر میں فرمایا کہ مسلمان اور ہندو الگ لگ دو قومیں ہیں جن میں اب تک نہ اتحاد ہوا نہ آئندہ ہوگا اس لیے بہتر ہے کہ وہ صوبے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ اسلامی پیاست پر طور پر مسلمانوں کے حوالے کیے جائیں اور جن سے وہ پر ہندووں کی اکثریت ہے وہاں حکوم ہندو حکومت کریں یہ جو پیراگراف میں نے ابھی پڑھا ہے اس کو آپ نے ایزٹ یاد کرنا ہے ٹھیک ہے یہ علامہ اقبال کا کنسپٹ تھا الگ بطن کو بنانے کا ٹھیک ہے خطبہ اللہ بات کہلاتا ہے یہ آپ نے ایزٹ یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے اگر نیکس پیراگراف میں علامہ اقبال کہ اس اعلان پر ہندو بہت بگڑے اور پسے شاعر کا خواہ کہہ کر ہنسی پڑھاتے رہے انہوں نے یہ کہا کہ دیوانہ ہے ایسے بول رہا ہے یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو ایک الگ ریاست دے دیں ٹھیک ہے قائد عظم مسلم لیگ کو ایک منظم منظم کرنے کرتے رہے اور آخر 1940 میں مسلم لیگ نے اس تجویز پر ساتھ کیا اور کہا لے کے رہیں گے پاکستان کنارے ہر طرف گولنے لگے ٹھیک ہے انہوں نے کہ اگلا پر اگر آپ دیکھی ہندو بنا گیا یعنی کہ وہ کھڑ بڑا جاتا ہے اس کو دیکھ کر کہ انہوں نے یہ نعرہ جو لگا دیا کہ لے کے رہیں گے پاکستان اور اس نے اپنی اکسیت کے علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر رہے یعنی کہ وہ اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے انہوں نے اس پر کیا کیا کہ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع مارنا شروع کر رہا مگر اس میں اس سے مسلمانوں کا جوچ اور بڑا اور وہ دشمنوں کے سامنے خم ٹھوک کر کھڑے ہو گئے یعنی کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہم جھکیں گے نہیں اب انگریز اور ہندو نے مجبور ہو کر پاکستان کے قیام کو منظور کیا دیکھا کہ مسلمان رک نہیں رہے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے اتنا مارنے کے موجود وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کیا اس کو منظور کرنا پڑا ہو گئے اس روز جبکہ پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا چودہ اگس کا مبارک دل تھا ٹھیک ہے لاس پراغراف دیکھئے اندہ قومیں ایسے ہی قومی دن کو بڑی شان سے مناتے ہیں ہم مسلمان بھی خوشی مناتے ہیں کہ ہمیں چھنی ہوئی ازادی ملی اور پاکستان کی سلسل وجود میں آئی ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا لبے لباب ٹھیک ہے ایسے کا کہ کس طرح سے مسلمان بھی ہم پاکستانیوں نے اپنا بطن حاصل کیا علامہ اقبال اور قائد آزم کی کوشش ہو سی ٹھیک ہے اتنا بڑا لمبا تھوڑا نہیں ہے ایسے انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے کر لیں گے اس کے بعد سٹوڈنٹ ہم نے ایک پیراگراف کرنا ہے آپری ہنچن پیراگراف جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے ایک پیراگراف دیا جاتا ہے پیبر میں اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے ان کے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیشہ سے میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا آپ نے پیراگراف کو کم از کم دو سے تین بار ضرور پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد جواب دینے شروع کرنے ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گی اور ساتھ ساتھ آپ نے جواب اپنے ذہن میں بناتے رہنا ہے ٹھیک ہے لیکن میں جواب بتا بھی دوں گی لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے یہ ویسے ایکٹیوٹی ہونے چاہیے آپ نے پودھ کرنی ہے لیکن چلیں میں بتاؤں گی تھوڑا ہڑا بتا دوں گی تھوڑا ہڑا آپ پودھ کیجے گا ٹھیک ہے پیج نمبر 112 پہ یہ پیراگراف ہے آپ کا پیج ہو سکتا ہے دوسرا ہو ٹھیک ہے سراجد دولہ والا سراجد دولہ اور ٹیپو سلطان والا پرانا ٹھیک ہے سراجد دولہ اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کھلن کھلا جنگ کا آغاز کیا تھا ٹھیک ہے یہ بارد کے دور کے مسلمان جنگ جو ہیں ٹھیک ہے جب 1857 کی جنگ ازادی سے پہلے ٹھیک ہے تو اس فوجی طاقت سے برسگیر کے اسلامی ازادی طلب عوام کو انگریزوں نے کچھلا ٹھیک ہے یعنی ہم جو بھی ایسے پڑھ رہے تھے نا سمجھ لے کہ وہی کہانی کنٹینیو آگے چل رہی ہے ٹھیک ہے مگر جذبہ حریت نہ دب سکا یعنی کہ ان کا جذبہ نہیں دبا سکے وہ لوگ 1857 تک چنگاریاں چمکتی اور بجھتی رہی آخر مائی 1857 کو چنگاری نے شولہ بن کر فضا کو اپنی گریفت میں لے لیا یعنی کہ یہ انہوں نے کچھ تھوڑی سی ڈائلوگ لکھے میں آپ اس کو آسان الفاظ میں اپنا پڑھ لیں دیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو چنگاریاں اوڑ رہی تھی 1857 میں ان کو شولہ بن کر فضا میں اپنی گریفت میں لے لیا یعنی کہ وہ شولہ بن کر اوڑ رہی تھی آگ اور خون کا طفان اٹھا اس قیامت خیز ہنگامے میں عوام کا نقصان تو اتنا ہوا جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے مگر کمزور عوام نے ایک مرتبہ احتصالی طاقت کو مزا تو چکا ہی دیا احتصالی ہوتا ہے جو زبردستی مسلط ہوتی ہے طاقت اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے توپو توفنگ نے مظلوم عوام کے تاریخ اور ثقافت کے بھرے بھرے محل کھندر کر دیے یعنی کہ تو جو گولے برسا رہی تھی اس وقت تو وہاں کے مظلوم عوام کے جو انہوں نے اپنے ذہنوں میں جو محل بنائے ہوئے تو بلکل گر گئے ٹوٹ گئے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ملک کا نقشہ پلٹ دیا اب کی مرتبہ یہاں کے قومی رانماؤں نے سرد جنگ کے نام پر گرم مارکے کی تیاری کر لی سرد جنگ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تو جنگ ہوتی ہے نا اس میں عام نیس ہم نے لڑائی ہوتی ہے اور اس سے لڑتے ہیں احتیاروں سے ٹھیک ہے یہ سرد جنگ ہوتی ہے باتوں سے جنگ لڑنے ٹھیک ہے ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات چیت کرنا اس کو سرد جنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے کانگرس خلافت تحریک اور مسلم لیگ اسی جنگ کے ادارے بنے ان تنظیموں نے عملی حکمتوں سے عوام کو بیدار کیا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ یہ کانگرس پہلے ہندووں کی جماعت جس نے دعویٰ یہ کیا کہ ہم مسلمانوں کی بھی جماعت ہے لیکن پھر تحریک خلافت اٹھی ٹھیک ہے ملانا محمد علی جوہر شوخت علی جوہر نے تحریک خلافت کے نام سے بنائی یہ ایک تنظیم ٹھیک ہے اور اس کے بعد مسلم لیگ نے اسی جنگ کے ادارے بنے ان تنظیموں نے عملی حکمتوں سے عوام کو بیدار کیا یعنی کہ عمل کر کے دکھایا سفوں کو منظم بنایا اور دشمن کو للکارا اور نے نے مورچے بنائے پہلی جنگ عظیم میں ازادی کے مقانات ابرے دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی جنگ عظیم جو 1914 میں ہوئی تھی ٹھیک ہے جانتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور بڑی لمبے عرصے تک جاری رہی اور دوسری جنگ عظیم جو 1939 میں سٹارٹ ہوئی جو 1942 42 تک ٹھیک ہے تو اس میں اس کے بعد جدوجہد کی کامیابی کے قریب پہنچ گئی تھی یعنی کہ جب نقصانات زیادہ ہوئے پوری دنیا میں تو اب مسلمانوں کو اپنی کامیابی اس میں نظر آنے لگی تھی اس محللے میں صدیوں حکومت کرنے والی قوم نے قائدی آزم رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں علام اقبال کی خواب کی تعبیر جھونڈنا شروع تھی اس راہ میں خون کے سمندر اور آگ کے جنگل ملے اور قوم بسم اللہ کر کے آگے بڑھے یعنی کہ بہت خون خرابہ ہوا یہ بتانے مقصد ہے یہ پیش قدمی اللہ کی مدد اور ملت کے اتحاد تنظیم اور ایمان قائدی آزم کی بصیرت اور تدبیر کی بدورت منظر تک پوشنے کا ذریعہ بنی یعنی کہ سب چیزوں مل کر ان کی قاوشیں علامہ اقبال قائدی آزم سید احمد خان ملانا محمد علی جوہر ملانا شوقت علی جوہر یہ سمام بڑی بڑی اکشاست تھے جنہوں نے جد و جہد کی اور ہمیں اپنا ملک ملنا اللہ نے وہ دن دکھایا کہ اللہ اکبر کی گونج میں ازادی کا سورج نکلا اور چودہ اگس انیس سو سنتالیس کو پاکستان مارز الوجود میں آ گیا اسلامی نے اپنے محبوب نبی حضرت آخر اس زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفیل مسلمانوں کو ایک ملکہ پھر سربلندی سفتخار سے نواز آ ٹھیک ہے یعنی کہ چودہ اگس کی صورت میں ہمیں پاکستان ملا تو یہ ہمیں سربلندی اور سفتخار سے نواز آ گیا ٹھیک ہے سورجنٹ تو یہ بھی تقریباً سمجھ لیں کہ آپ کے اس ایسے سے ملتا جلتا پیراگراف ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے سوالوں کے جواب دے لیے ٹھیک ہے جواب کوشش کیا کریں اپنے الفاظ میں دینے کی اس پیراگراف میں نے دیکھ رہی ہوں کہ مجھے پورا آپ کو جواب بنا بنایا وہاں سے نہیں ملنا آپ نے پیراگراف کو تین سے چار دفعہ اچھی طرح پڑھنا ہے آپ کو پھر ہی اس کے آنسر ملیں گے ٹھیک ہے نمبر ون پہ دیکھئے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو میں نے پہلے ہی کیا کہ تھا کہ یہ بہت بڑے جنجو تھے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان جو تھے انگریزوں کے خلاف ڈٹ کر لڑے تھے ٹھیک ہے بہت بہادر انسان تھے ٹھیک ہے تو یہی ہم نے مختصر بس اس کے ہی لکھنا ہے کہ انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی انگریزوں کے سامنے ڈٹ گئے ٹھیک ہے ان کے جذبے کو کوئی پیچھے نہ چھوڑ سکا یعنی کہ جتنی انہوں نے مشکلات اٹھائیں ٹھیک ہے لیکن ان کے جذبے کو کم نہ کر سکے ٹھیک ہے تو یہ لوگ کیا تھے اس تحریک کو لے کر چلے تھے جس کی وجہ سے پاکستان ہمارا بنا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے 1857 میں ادادی کے علم برداروں کا کیا نقصان ہوا چند سطروں میں لکھیئے ٹھیک ہے اس کا جواب آپ کو دیکھئے یہاں سے مل سکتا ہے کہ سیکنڈ پیراگراف میئی 1857 کو چنگاری نے چھولے بن کر فضا کو اپنی گرفت میں لے لیا آگ اور خون کا طفان اٹھا اس قیامت کے دنگامے میں عوام کا نقصان تو اتنا ہوا جس کا اندازہ لگانا مشکل تھا ٹھیک ہے یہ ادادی کے علم بردار تھے ٹھیک ہے مشکل تھا کمدور عوام نے ایک برتبہ احتسالی طاقت کا مزہ تو چکھا ہی دیا تھا یعنی کہ عوام تو کمزور تھی لیکن انہوں نے اپنے اوپر جو مسلط طاقت ہو رہی تھی اسے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسے پیچھے ہٹا دیا ٹھیک ہے اور توپ اور گولیوں کے نشانوں سے یہ عوام دری نہیں مظلوم عوام جو تھی وہ دری نہیں اس نے کیا کیا ایک تاریخ قائم کر دی کہ ہم اپنا وطن حاصل کر کے رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھی ادادی کے علم بردار ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے کہ علام اقبال محروم کے خواب سے کیا مراد ہے علام اقبال نے کیا خواب دیکھا تھا جو ہم نے خطبہ علاباد میں بتایا تھا کہ کیا خواب تھا ان کا کہ ہم ایک الگ وطن جاتے ہیں جس میں مسلمان اپنی زندگیاں اپنے مذہب کے مطابق گزار سکے تو یہ خواب تھا ان کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سر جنگ کسے کہتے ہیں سر جنگ وہ ہوتی ہے جو کہ کلم سے لڑی جاتی ہے لکھ کر بہت سارے مضامین لکھے جائیں شائری میں لوگوں کو اُبھارا جائے اپنی ازادی حاصل کرنے کے لئے تو اس کو سر جنگ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور تحضیب و ثقافت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں یہ سوال ان سے آپ پوچھ ہے تحضیب و ثقافت کیا ہوتی کسی بھی ملک کی تحضیب کیا ہے ایسے ہماری تحضیب کیا ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں ایک اللہ اور ایک رسول پر قائم رہنے والی ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ایک ہے ہمارا رسول ایک ہے ٹھیک ہے اور ہمارا قرآن ایک ہے ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے یہی ہماری ثقافت ہے یہی ہماری تحضیب ہے ہماری تحضیب ہمیں یہی سکھاتی ہے اچھے اور برے کی پہچان بتاتی ہے ٹھیک ہے کہ کس طرح سے ہم نے دنیا میں سر بلند ہونا ہے ٹھیک ہے سورن یہ سارے سوال جو تھے یہ آپ کے اپنے الفاظ میں لکھنے والے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو اچھا طریقے سے پڑھیں گے اور اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے سورن تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے ایسے اور اگلے پیراگراف کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے تو اس وقت تک کے لئے اجازت اللہ حافظ